یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ناجائز عمل کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وَلَا تَذِرُوا وَاضِرَتُونَ وِذْرَا اُخْرَا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ میدان محشر کی بات ہے کہ وہاں کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو جو چیز میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عدر انصاف بیان فرما رہا ہے وہ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر بدل جائے اور بے انصافی یہاں ماض اللہ ہو جائے نہ وہاں کوئی جان کسی جان کا بوجھ ہٹائے گی نہ یہاں چنانچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ گناہ کریں دنیاوی قانون کے اعتبار سے پھانسی بیٹے کو چڑھا دیں نہیں ہوتا تو جب یہ دنیاوی قانون ہماری اقلے کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے غلط ہے سوچئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ قصور کریں ماں باپ اور سزا اولاد کو مل جائے یہ تو ظلم ہے ایسا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ظلم سے بلکل پاک و صاف ہے لہٰذا یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ مثلا ماں باپ نے کسی کے ساتھ برا کیا کسی کو طلاق دلوادی میں یوں سمجھ لیجئے اور اپنی بیٹی کو طلاق ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا تم نے کیا تو اس کا خمیازہ بیٹی کو بھگتنا پڑا ایسا نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ علیدہ ہے یہ اپنا معاملہ ہے یہ لڑکی کو دیکھنا چاہیے اور دیگر معاملات کو دیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا ان کو ملے ہاں جیسے میں نے عرصی ہے کہ ہم اپنا خود ہی کنیکشن ملالیں اگر کوئی گناہگار یہ سوچے کہ دیکھو میں نے برا کی اس لئے میرے ساتھ برا ہوا چلو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا وہ شرمندہ ہوگا وہ نادیم ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتا ہے لیکن ہم اس پر حکم لگا دیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ طرح نے کوئی وحی نازل فرمائی ہے اقلا تو میں نے ویسے سمجھا دیا اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی مادللہ سو مادللہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی کا یہ الہام کا سلسلہ ہوتا اور الہام بھی اتنا پرفیکٹ کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو پھر بھی کوئی بات ہی ہم خامہ کا خود ہی خلیفشن ملاتے ہیں اس لئے اچھے طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ کے گناہوں کا وبال اولاد کو اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اولاد کو دے ہاں اثر پہنچ سکتا ہے یہ مثال کے طور پر باپ شرابی ہے بچے نے دیکھتے دیکھتے اس نے بھی شراب پینا شروع کر دی اب ہم یہ کہیں کہ دیکھو تمہارے عمل کا خمیازہ اولاد بھگت رہی ہے یہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا برا عمل تھا اس کو دیکھ کے بچے نے کیا تو ایسا ہو گیا لیکن اگر اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیں کہ گناہ آپ کریں اور سزا اللہ تعالیٰ اولاد کو دے دے گا یہ بالکل نہیں ہو سکتا جو ایسا سمجھتا ہے وہ غلط کر رہا ہے